اسلام علیکم محمود ہلکیر کی جانب سے آپ سب کو خشام دیت کہتے ہیں نظرین اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن پر کلک کریں کیونکہ میں میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹفکیشن آپ تک بہتانی مل سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج ایک نئی میڈیسن گلوکو فیج 500 میل گرام ٹیبلیٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے سائیڈ ایفٹ کی ہے خورا کا طریقہ کی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایک زبردست میڈیسن ہے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مفید میڈیسن ہے گلوکو پیج کے نام سے ہر میڈیکل شعب میں بہ آسانی مل جاتا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے یعنی اس کا جو فرمولہ ہے وہ ہے میٹو فارمین ایچ سی ایل ہائیڈرو کلورائیڈ اس کی قیمت بھی اتنی مینگی نہیں ہے مارٹرین ڈاؤ کمپنی یہ میڈیسن مارٹرین ڈاؤ جو کہ ملٹینیشنل کمپنی ہے اس میڈیسن کو تیار کرتی ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں استعمال ہوتی ہیں یعنی اس کے بینیفیٹ کیے ہیں کیا کیا ہے گلوکوفیج پانسو میلی گرام کی ٹیبلیٹ دوستو سب سے پہلے اس کی جو بینیفیٹ ہے وہ ہے شگر کو کنٹرول کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہیں یعنی شگر اس کو اس میڈیسن کے ذریعے سے آپ شگر کنٹرول کر سکتے ہیں اگر شگر کا لیول زیادہ نہ ہو شرط یہ ہے اگر شگر کا لیول زیادہ نہ ہو تو یہ میڈیسن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ورزش کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ٹائپ ٹو شگر کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہیں ادھر دوستوں جاننا ضروری ہے یہ ٹائپ ٹو شگر کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ شگر کا لیول ہائی ہو جائے تو مریض کے گردے ناکارہ ہو سکتی ہیں اندے پن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے عصابی کمزوری مریض کو درپیش ہو سکتی ہیں جسمانی کمزوری آزا کی کمی اور جنسی فعل کے مسائل کا سامنا پڑھ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ گلوکوفیج کی میڈیسن متواتر استعمال کرے بلا نہ اس کو استعمال کرے یعنی اس کو چھوڑے مت ریگولر جب آپ نے شروع کیا ہے اپنے ڈکٹر ڈکٹر نے آپ کو تجویز کی ہے کہ لازم آپ نے گلوکوفیج کی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ورزش کی ایکٹیویٹی بیسٹ جاری رکھنی ہے ٹائپ ٹو جو ڈیابیٹک ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں اس کیلئے ورزش انتہائی مفید ہے اور میڈیسن کا چھوڑنا بھی نقصان دے ہے تو انشاءاللہ زیادہ نقصان سے مریض بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میڈیسن کانے سے دل کے دورے اور فالے جیسی بیماری سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں کیونکہ میٹو فرمین انسانی جسم میں قدرتی طور پر تیار کردہ انسولین آپ کے جسم کے مناسب ردعمل کو بحال کرنے میں مدد کر کے کام کرتا ہے یہ شگر کی مقدار کو بھی کم کرتا ہے جو جگر بناتا ہے جو شگر کی مقدار ہوتی ہیں جسم میں اس کو بھی یہ میڈیسن جو گلوکوپیج کی میڈیسن ہے استعمال کرنے سے شگر کی مقدار بھی کم ہوتی ہیں جو جگر بناتا ہے میدہ اور آنتیں جذب کرتی ہیں گلوکوپیج کو بعض اوقات انسولین یا دیگر عدویات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن میفارمین ٹائپ ون شگر کے علاج کیلئے نہیں ہے یہ جو میفارمین کی جو فرمولیشن ہے یہ جو ہائی شگر ہوتے ہیں اس کیلئے پھر کیا ہوتی ہے انسولین لگانا پڑتا ہے گلوکوپیج اگر شگر کی مقدار زیادہ ہو تو گلوکوپیج ایک گولی سے دو گولی بھی تجویز کی جا سکتی ہیں اگر کسی مریض کو گردی کی شدید بیماری میٹابولک اسیڈوسس یا کیٹو اسیڈوسس ہو تو یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کسی مریض کو ہائی شگر ہو یعنی ڈائی سو تین سو تک اس کی شگر جاتا ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ گلوکوپیج کی دو گولی ہمراہ انسولین کی جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی شگر کو اچھی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے اکثر اوقات خواتین میں جو خواتین کی جو پرگننسی ہوتی ہیں اصل میں پرگننسی کے ٹائم یا زیادہ خواتین پر شگر جو ہے نا وہ ہیوی ہوتا ہے یعنی شگر کے جو دیابیٹک کی بیماری ہوتی ہیں اس کے جٹ کے خواتین میں اس کے دوران پرگننسی کے دوران بہت زیادہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بچے پر براہراز اثر انداز ہوتے ہیں یا تو بچے میں وہ پانی کا مقدار کم کر لیتے ہیں یا جو فیمیل ہوتی ہیں اس میں اور قسم کی کمزوری شگر کی ہائی شگر کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہونے والے بچے اور ماں کو انتہائی تکلیف کا سامنا پڑھ سکتا ہے تو اس کی لئے ضروری ہے کہ آپ پرگننسی کے دوران جس فیمیل میں پرگننسی کے دوران شگر کا لیول زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول میں رکھئے اگر اس ٹیبلیٹ سے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو کیا نام ہے اس کو انسلین انسلین آپ لازم اس کو لگوا لے ڈکٹر کے ہدایت کے مطابق ڈکٹر جو بھی انسلین کی ڈوز تجویز کرتا ہے تو اس کو آپ لازم استعمال کریں تاکہ اور زیادہ مسائل سے آپ بچا جا سکے اگر کسی مریض کو ایک سری یا سیٹی سکین کرنے کی ضرورت ہو جووین یعنی رگوں میں کیا جاتا ہے تو عارضی طور پر گلوکوفیج لینا بند کرنا پڑھ سکتا ہے سائیڈ ایفکٹ اس کا کیا ہے اگر مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہو چہرے پر سویلنگ ہو سکتی ہیں شگر کا لیول کم ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پھر اس میں اختیار کر سکتے ہیں لیکن یہ عارضی سائیڈ ایفکٹ ہیں اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے خوراک کا طریقہ اگر شگر کا لیول کم ہے یعنی زیادہ نہیں ہے تو آپ ایک گولی دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ استعمال کرے اگر شگر کا لیول بہت زیادہ ہے ٹائپ ون کی شگر ہے تو آپ اس کو دو گولی تین ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو لازم ورزش کی ایکٹیویٹی آپ کو لازم کرنی چاہیے تاکہ آپ کو شگر گولیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ورزش بھی ہو سکے اور شگر کے لیے ورزش کرنا انتہائی ضروری ہیں ہیں کہ آپ ورزش کیا کریں تو دوستو یہ تھی گلوکوفیج ٹیبلیٹ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اجی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت ہے اللہ نگہبان اللہ حفظ